اکسرسائز 3.4 اس کے بیٹا ایک ہی کوئچن ہے جس کے ٹوٹل فورٹین پارٹس ہیں تو پہلے سات پارٹس کی میں لگ سے ویڈیو بنا رہی ہے جو جو اگلے والے سات پارٹس ہیں آخری والے یعنی آٹھ سے لے کے چونہو تاکہ ان کی دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی آجے تو بیٹا اس کا سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈیسیمل ختم کرنا ہوتا ہے تو ڈیسیمل ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ڈیسیمل ہوتا ہے وہاں آجاتا ہے جتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں اتنے ڈیرو اب یہاں پہ ہم سکوئر روٹ کا اقدام سٹیٹمنٹ لکھ دیں گے ٹیکن سکوئر روٹ یعنی کہ پیپر میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو جو ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو ساتھ ساتھ لکھ دیں گے تو پتہ چال جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو تو 11 56 اور 10 اب 11 جو 56 ہے اس کے ہم فیکٹر بنا لیں گے تو یہ 2 سے ہو رہا ہے 2 5 ڈا 10 15 2 7 ڈا 14 2 ڈا پھر 2 سے 2 2 ڈا 4 2 ڈا 16 2 ڈا 9 ڈا اب بیٹا جو ٹو ایٹی نائن ہے یہ سیونٹین کا ہوتا ہے سیونٹین سیونٹین کا تو اب بیٹا ان کی جگہ پر ہم اس کے فیکٹر لکھ دیں گے یہ ہو جگہ ٹو سکیر اور یہ ہو جگہ سیونٹین سکیر ٹو سکیر سیونٹین سکیر اوور ہندر کو لکھ سکتے ہیں ہم ٹین سکیر تو بیٹا یہ اب سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہوگے صرف نیچے والے نمبر بات کی ہے ٹو ملٹیپلائے بیس سیونٹین اوور ٹین سیونٹین ٹو دا تھا ٹرٹی فور ٹو اوور ٹین تو اب اس کا نیچے ایک زیرو ہے تو جب اس کو ختم کریں گے تو ڈیسمل ایک ڈیجر ادھر موو کر جائے گا جو جگہا ٹری پوائنٹ فور یہ ڈیسمل یہاں پہ تھا ایک ڈیجر جمپ لیا ڈیسمل نے تو یہاں پہ آ گیا یہ بیٹا اس پارٹ کا آنسر ہے نوے پارٹ میں سب سے پہلے ہم اس کا ڈیسمل کو رموو کریں گے ڈیسمل کے بدلے میں وان آ گیا ٹو ڈیجٹ ہیں ٹو ڈیرو آ گیا تب بیٹا اس کا ٹیکنگ سکے روٹ تب اس ویلیو کا ہم فیکٹر بنا لیں گے 5 سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے 5 6 ڈا 30 اب دیکھو کچھ اس کا ڈیسمل تو نہیں ہے آیا کہ 2 ہے 2 سے چھوٹا ہے تو دو ڈیجر کٹھے لیں گے تو کیا لکھیں گے یہاں پہ 0 اب اگر 25 5 5 ڈا 25 پھر 5 سے 5 1 ڈا 5 5 2 ڈا 10 5 1 ڈا 5 اب جب 1 21 ہوتا ہے یہ 11 سے ڈوائیڈ ہوتا ہے 11 11 ہوتا ہے اب یہ 5 square یہ 11 square 5 square 11 square 100 کا ہوتا ہے 10 square توڑا square سے square would cancel 5 multiply by 11 over 10 تو یہ میرا بیٹا کیونکہ multiply کیا تو 11 5 ڈا 55 over 10 تو اب اس کا جو نیچے 10 ہوتا ہے یا کہ یہوں میں 100 آیا تو اس کو ختم کرنا ہے تو ایک 0 ہو تو ڈیسمل اس کا ایک ڈیجٹ ادھر move کر جاتا ہے اگر کسی کے ڈیسمل کہیں نہیں ہوتا تو اس کا ڈیسمل آئی 10 پہ ہوتا ہے تو اگر ایک 0 ہو تو ڈیسمل ایک ڈیجٹ یہاں move کر جاتا ہے تو 5.5 اس کا آنثر ہو جائے گا 2.25 equal to 5.5 تو اگر کسی کو شاک ہو تو اس کو اس طرح ڈوائیڈ بھی کریں گے ڈوائیڈ کر کے تو پھر بھی کریں گے تو پھر بھی یہ ہی آتا ہے 5.5 بھی آتا ہے لیکن یہ شارٹ فارم ہوتی ہے تو اس طرح کرنا بہتر ہوتا ہے تو دسمیں پارٹ میں بھی ہم ساب سے پہلے اس کا ڈیسمل ختم کر لیں گے 0.0441 آور یہ ڈیسمل ہے اس کے نیتے 1 آ گیا تو ڈیجٹ ہے تو 4 بیٹا 0 ہو گئے ڈیسمل ختم اب اس کا لکھ لیں گے taking square root 441 آور یہ 10.000 تو اب اس کے ہم factor نہ لیں گے 441 کے تو بیٹا یہ کیا کر لیں کس سے یہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ ہم نے ڈوائیڈ کا method بھی پہلے 6 class میں سیکھے ہوئے ہیں لیکن سب نمبروں کو plus کر کے 4 plus 4 8 8 plus 1 9 تاکہ یہ 3 کے ٹیبل سے اس کا sum ڈوائیڈ ہوتا ہے تو اس طرح یہ 3 سے ڈوائیڈ ہو رہے ہیں 3 1 3 4 2 7 21 یہ پھر 3 سے ہو رہا ہے 3 4 12 3 9 7 7 1 7 تو بیٹا یہ ہو جائے گا 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 یہ 5 سکیئر پھر 7 سکیئر 5 سکیئر 7 سکیئر یہ جو 10,000 ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں 100 سکیئر سکیئر سے سکیئر روٹ کینسل 5 ملٹیپلائی بائی 7 اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے 7 5 دا 35 اوہر 100 تو اب بیٹا اس کو کیونکہ کوئیچن بھی دیسمن میں تھا تو اس کو بھی دیسمن میں کرنے کے لیے نیچے دو زیرو ہیں تو دیسمن دو ڈیجر ادھر موو کر جائے گا یہاں سے دیسمن دو ڈیجر ادھر موو کرے گا ایسے تو 0.35 بیٹا اس کا آنسر ہے تو اس کا بیٹا ساب سے پہلے ہم سکیئر روٹ اس کا ڈیسمن ختم کریں گے 1 4 ڈیجر 4 0 اب یہاں پہ لیکھنے میں نے ٹیکن سکوئر روٹ آپ کیونکہ اس کا ڈیسمن ختم ہو گیا تو آپ جو نمبر کے اینڈ پہ رائٹ اینڈ پہ ہوں یا لائفٹ اینڈ پہ ڈیسمن اگر نہیں ہے تو اینڈ والے 0 کی ویلیو نہیں ہوتی اگر یہاں پہ ادھر ڈیسمن کے بعد ہو جس طرح ہم لکھتے ہیں 64 ڈیسمن کے بعد اگر ڈیسمن کے اس طرف رائٹ سائیڈ پہ بھی 0 کی ویلیو نہیں ہوتی اور اگر کوئی سیمپل نمبر لکھا ہو کوئی بھی اس کے اس طرف جتنے مزید ڈیجٹ ڈالتے جاؤ اس 0 کی ویلیو نہیں ہوتی اس لیے ان 0 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب سیمپل ہم 64 لکھیں گے 64 over 10,000 تو 84 کس کا سکیر ہوتا ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے نا یہ ٹیبل میں 64 ہوتا ہے 8 کا سکیر اور یہ ہوتا ہے 100 کا سکیر تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ اس میں فیکٹرائزیشن میں اس والی میں لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کے پرائیم فیکٹر کی سکیر بنائیں ہم کسی اور نمبر کا بھی اگر ہمیں یاد ہے چھوٹے نمبر تو ہم اس طرح کے بھی سکیر بنا سکتے ہیں 8 پائے 100 تو اب بیٹا اس کا بھی آنسٹر کیونکہ ڈیسیمل میں کوئی اچھا نہیں تھا تو آنسٹر بھی ڈیسیمل میں کرنے کے لیے دو زیرو ہیں تو ڈیسیمل دو ڈیجٹ ادھر موگ کر جائے گا اب دیکھو ڈیسیمل یہاں پہ ہے تو ڈیسیمل دو ڈیجٹ کیسے موگ کرے گا ایک ڈیجٹ یہ ہے دو کرنے کے لیے ایک زیرو اور لگا دیں گے تو ڈیسیمل یہاں پہ آئے گا یہاں سے ڈیسیمل اڑے گا اور یہاں آجائے گا انڈ پہ ڈیسیمل کو خالی نہیں چھوڑنا تو اس کو دوبارہ سے اگر ہم لکھے تو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ کوئیچن ہو گیا اس کا سکوئر روٹ ایکول تو 0.08 تو بیٹا اس کا بھی پہلے ڈیسیمل ختم کر لیں گے 2.89 over 100 ڈیسیمل ختم taking square root 289 over 100 اس کا square root ہو گیا اب 289 کس کا ہوتا ہے square ہوتا ہے یہ 289 بیٹا ہوتا ہے یہ 17 کا ہوتا ہے 17 17 289 ہم اس کو 17 square لکھ سکتے ہیں اور 100 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 100 کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 square اس طرح بیٹا یہ square سے square root cancel ہو گئے باقی رہ جائیں گے 17 over 10 اس کا 10 ختم کرنے کے لیے 1 0 ہو تو ڈیسیمل ایک ڈیجٹ left شیل پہ موو کر جائے گا یعنی ڈیسیمل جس کے کہیں نہیں ہوتا ہے رائٹ شیل پہ ہوتا ہے تو ڈیسیمل یہاں سے ایک ڈیجٹ left موو کر جائے گا تو اس کا answer ہو گیا 1.7 answer ہے بیٹا تو بیٹا یہ اس کا 14 part ہے اس کا بھی سب سے پہلے ہم ڈیسیمل ختم کریں گے تو ڈیسیمل کے گینس 1 آگیا چار یہ 0 ہوگئے پانچ 6 6 0 3 4 5 6 تو اب یہ ڈیسیمل کٹ ہوگیا اب یہ ہوگیا 81 over یہ نمبر ہے تو اس کا اب لکھلیں taking square root 81 over 1 2 3 4 5 6 تو اب دیکھیں بیٹا کہ اس کو 81 کو لکھ سکتے ہیں 9 square اور اس کے total 6 0 جس طرح میں نے پہلے question میں بتایا کہ جس طرح ہمارے پاس 100 ہوتا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں 10 square اس طرح ہم نے ایک اور question دیکھیں جس میں یہ 4 0 ہوتے ہیں تو ان کا ہم لکھ سکتے ہیں 100 square جن کے جتنے 0 ہوتے ہیں اس کا half کالنا ہوتا ہے اس میں total 6 0 ہیں تو 6 0 کا 6 3 0 تو ہم اس کو ایسے گی 1000 square لکھ دیں گے یہ short farm ہوتی ہے اس cancels ہو گیا تو 9 over 1000 تب اس کو decimal کی form میں convert کریں گے تو اس کے کیونکہ 3 0 ہیں تو decimal اس کا یہاں سے 3 ڈیجٹ left شیئر پر موو کر جائے جانے کے لیے ایرو لگایا ورنہ آپ ایسے ڈیجٹ بھی decimal آپ کو بتا جائے کہ یہ 30 ہیں تو decimal 3 ڈیجر پورے کر کر دیس موو پورٹ کر دیتے ہیں یہ بیٹا آنسر ہے